تو سب سے پہلی چیز ہے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنا محبت کا تعلق اللہ سے قائم کرتے ہیں نا تو علماء نے لکھا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتی ہے تو اللہ کی اتعاق آسان ہو جاتی ہے محبت اللہ کی اتعاق کراتی ہے محبت اللہ کی اتعاق کراتی ہے تعصر الالہ وان تتذر حبہو لو کان حب کا صادقا لعتعتہو لئن المحب لمن يحب متیعو ایک شاعر کہتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور تعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت تعصر الالہ وان تتذر حبہو تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ تجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے تعلق ہے تیرا اللہ پر ایمان ہے اللہ پر ایمان اگر ہے اور اللہ سے اگر تعلق ہے اور اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر اس کی علامت یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نافرمانی نہ کرے بلکہ اللہ کی اتعاق کرے یہ اللہ سے تعلق کا پہلا نتیجہ ہے پہلا اثر ہے کہ جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ پاک کی اتعاق پر آتا ہے بندہ اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے خوف کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا تو اللہ کا خوف آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے محبت کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت آدمی کو اللہ کی اتحاد کرواتی ہے تو ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے ارے اچھا ہونا چاہیے تعلق ہے برا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب کر لینا ہے تو اللہ سے تعلق اچھا کرنا ہے اپنے دوستوں سے بھائیوں سے رشتداروں سے پرانے دوستوں پرانے پرانے دوستوں سے تعلقات جڑنے کا فکر کرتے ہیں تعلقات توڑنا ہے تعلقات حراب نہیں کر لینا تعلقات نبھاتے ہیں دوستوں سے تعلقات ہیں بچپن کا دوست ہے تو بچپن کی دوستی نبھا رہے ہیں رشتدار ہے تو رشتدار سے تعلقات نبھا رہے ہیں ماباپ سے تعلق ماباپ سے تعلق کو نبھا رہے ہیں توڑتا نہیں کوئی آدمی باباپ سے تعلق دوستوں سے پرانے دوستوں نے چڑھی آرہے چڑھی آرہے چڑھی آرہے چڑھی آرہے چڑھے آرہے چڑھی 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 آرہے چڑھے آرہ رہے ہیں اور ہمارا روم میٹھے روم میٹھے روم میٹھے تو کیا بھائی روم میٹھے ہماری روم میں ایک ساتھ رہتا تھے رہتے تھے ہمیں دونوں ہم آسٹریل پر روم میں ایک ساتھ رہتے تھے روم میٹھے اس سے تعلقات نبھا رہے ہیں دوستیاں نبھانا ہم کو آ رہا ہے دنیا والوں سے مخلوق سے بندوں سے انسانوں سے دوستیاں نبھانے کا اتنا فکر ہے اور رب زلجلال کائنات کے پروردگار میری روزی روٹی کا فکر رکھنے والے اللہ میرے نفع نقصان کا فکر رکھنے والے اللہ مجھے نقصانت سے بچا کے نفع پہنچانے والے اللہ آنکھوں سے سر کے پال سے لے کے پیر کے ناخون تک جسم کو صحیح سلامت رکھنے والے اللہ اور جسم کے ایک ایک عضو کو صحیح سالم چلانے والے اللہ میں بھوکا ہو جاؤں تو دور کرنے والے اللہ پیاسا ہو جاؤں تو پیاس دور کرنے والے اللہ اور سانس کے ضرورت پڑے تو ہوائیں چلانے والے اللہ اور تھنڈی گرمی لگے تو گرمی کے لیے گرمی کو دور کرنے کے لیے ہواوں کا اور پنکھوں کا اور تھنڈی تھنڈی ہواوں کے چلانے والے اللہ تھنڈی ہونے لگے تو گرمی کی گرمی کے انتظامات کرنے والے میرے اللہ زمین کے ضرورت پڑے رہنے کی ضرورت پڑے کہ زمین بچانے والے اللہ باریش کی ضرورت پڑے پانی کی ضرورت پڑے تو برسانے والے اللہ کھانے کی غلے کی ضرورت پڑے تو زمین پھار کے بیج پھار کر کے بیج کا کوپل پھار کر کے فصل اگانے والے اللہ جس اللہ نے میرے ہر دکھ درد بسانت دیا جس اللہ نے میری ہر ضرورت کا خیال کیا اور جو اللہ میری ہر ضرورت کا دنیا میں میرے آنے سے پہلے انتظام کر رہا ہے اور میری موت کے بعد تب کی بھی میرے حالات کی خبر رکھتا ہے اور میرا فکر رکھتا ہے وہ اللہ جو اتنا بڑا میرا محسن ہے اور میرا اتنا بڑا اپردگار ہے اور اتنا بڑا میری روزی روٹی کے فکر کرنے والا اللہ ہے اس اللہ کے ساتھ بھی تو مجھے اپنے تعلقات نبھانے چاہیے اس اللہ کے ساتھ بھی تو مجھے اپنے آپ کو نبھانا ہے اس سے بھی تو دوستی نکھانی ہے اس سے تو محبت تو کرنا ہے اسی سے ذرا اس سے محبت کر کے بتاؤ اور اس سے اپنا تعلقات جوڑ کے بتاؤ اور اس کے ذرا تعلقات صحیح کرنے کا فکر کرو تو یہ بات بھی انصاف والی ہے یہ انصاف والی بات ہے کہ جو میرا رب میرے ہیتنی فکر کرتا ہے رب العالمین رب العالمین کے کیا معنی رب کسے کہتا ہے علماء نے لکھتا ہے انسان کی اور بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے انتظامات کرنے والا اور اس کے وسائل اور ازباب پیدا کرنے والا اور پھر ان مسائل اور ازباب سے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بس اللہ کو اس ذات رب کہتا ہے رب کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے کیونکہ رب اس کو کہتا ہے جو ہماری ہر ضرورت کا انتظام کرے ہر ضرورت کے ازباب پیدا کرے اور ہر ضرورت کے ازباب سے ہماری ہر ضرورت کو بہم پہنچائے اور پورا کرے اس کو رب کہتا ہے بدا دنیا میں کوئی انسان رب بننے کے قابل ہے کوئی بادشاہ کوئی وزیر کوئی ماں کوئی باپ کوئی بھائی کوئی کمپنی کا مالک کوئی فیکٹری والا کوئی کارخانے والا کوئی ملک کا وزیر اعظم کوئی صدر جمہوریہ کوئی امیلے کوئی امپی کوئی رب بننے کے قابل ہے ارے رب بننے کے قابل ہے تو وہ ایک ذات ہے وہ کون ہے ارے وہ کون ہے وہ اللہ اس اللہ سے تعلقات خراب کر لینا کوئی اچھا کام ہے اور اس اللہ سے تعلقات جوڑ لینا کی طرح اچھا کام ہے میرا رب کہتا ہے مجھ سے میری طرف آ ایندر گہے ماں در گہے نا امیدی نیز گر سو بار توبہ شکستی بازہ شاعر کہتا ہے اللہ کی طرف سے نقل کرتے میں بات کرتا ہے کہ ایندر گہے ماں در گہے نا امیدی نیز ارے انسان میرا یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے یہ امیدوں کا مرکز ہے یہ امیدوں کا دربار ہے یہ تمہارے سوالات کے پورا کرنے کے تمہارے سوالات کے جواب دینے کے اور تمہارے سوالات اور تمہاری مانگ کو پورا کرنے کے یہ جگہ ہے تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے کے انتظامات یہاں ہیں تمہاری حاجتوں کے پورا کرنے کے ازباد میرے پاس ہے تمہاری تقاضے پورا کرنے کی خدرت میرے پاس ہے تمہاری ضرورتوں کو سمجھنا مجھے آتا ہے میں سمجھتا ہوں تمہاری ضرورت کیا ہے تمہیں کب سانس کی ضرورت ہے تمہیں کب پانی کے ضرورت ہے تمہیں کب کھانے کے ضرورت ہے تمہیں کب درمی لگتی ہیں اس سے تعلقات کو خراب نہ ہونے دینا یہ مومن بندے کا پہلہ تقاضی ہے بولو ہم انشاءاللہ پورا ہم کو آپ کو یہ نیت کرنا ہے کہ ہم اپنے رب سے اور اپنے اللہ سے تعلقات صحیح کریں گے اللہ سے تعلقات خراب نہیں کریں گے تو اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ میرے رب سے میرے تعلقات اچھے ہوں تو پھر کیا فکر کرتے ہیں کہ میرا رب میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے میرا مولا میرے کسی کام سے ناراض نہ ہو جائے وہ غصہ میں نہ آ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے وہ میرے سے روٹ نہ جائے میرے سے رس نہ جائے اور میں میرے عمل سے کس طرح میرے رب کو خوش کروں میرے کس عمل سے میرے رب خوش ہوگا کون سے کام کروں گا تو میرا مولا مجھ سے راضی ہوگا کون سے کام کروں گا تو میرے رب کو خوشی پہنچے گی یہ سوچتا ہے بندہ یہ تعلقات کے صحیح کرنے کی بات ہے کہ پہلی چیزیں یہ بندے کی کہ آپ نے اپنے رب سے تعلقات صحیح کرے تعلق اللہ سے قائم کرے محبت کا بھی محبت بھی اللہ سے کر کے بتاوے اور خوف کا بھی تعلق اللہ سے قائم کرے کہ خوف بھی اللہ سے کرے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے محبت بھی اللہ سے قائم کرے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے میرا محبوب ہے وہ میرا مطلوب ہے وہ میرا معبود ہے وہ میرا مسجود ہے وہ میرا مقصود ہے مجھے تو وہ چاہیے مجھے رب چاہیے مجھے رب مجھے میرا مولا چاہیے یہ تعلق کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کا فکر کرتا ہے اپنے رب کو رازی کرنے کا فکر کرتا ہے اور ایسے تمام کام کرتا ہے جس سے رب خوش ہو جاوے اور ایسے تمام کاموں سے بچتا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے